نواز شریف اسلام عدالت میں پیش ہوئے اور اس عدالت میں سماعت میں کیا ہوا کون خوف کے مارے چھپ گیا کون ڈٹ کے سامنے کھڑا رہا آج کی سماعت کا احوال آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے السلام علیکم کیا حال چال ہے آپ لوگوں کا اور آج بڑی بڑی گہمہ گہمی رہی مسلم لیگنون کے لیے بظاہر لگتا ہے کہ بہت اچھا پوزیٹیو دن رہا اور اس کے اندر کافی چیزیں کلیر ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں آج جو پیشی ہوئی اور جو سماعت ہوئی وہ بنیادی طور پر نواز شریف صاحب کی جو تھی اپیلیں بحال کرنے سے متعلق تھی اپیلیں بحال کرنے والا کا قصہ کیا ہے یہ تھوڑا سا آپ کو بتا دیں دو قسم کی مقدمہ تھے ایک العزیزیہ سٹیل مل کے حوالے سے بات تھی اور دوسری ایون فیلڈ فلیٹس کے حوالے سے تھی اور ان کی اپیلیں اے ان کی اوپر اپیلیں جاری کی گئی تھی اور اس میں درخواست کی گئی تھی کہ یہ مقدمات خارج کے دیے جائے یا اس پہ زمانہ دی جائے یہ اپیلیں چل رہی تھی نواز شریف صاحب اس زمانے میں گرفتار تھے پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب ملک سے باہر چلے گئے اور یہ اپیلیں چونکہ اس کے اندر کوئی پیشوی کوئی پیشرفت اس لیے نہیں ہو سکتی تھی کہ جس نے اپیلیں دائر کی تھی وہ ملک میں نہیں تھا تو پھر یہ اپیلیں ختم کر دی گئی تھی اب نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں اور انہوں نے آ کے دوبارہ یہ اس کو سرگرم کیا ہے اور اس پہ آج پیشرفت ہوئی ہے تو پہلی جو اچھا اقدام یہ ہوا کہ ان اپیلوں پر یہ فیصلہ ہوا کہ یہ اپیلیں بہال ہو گئی ہیں یعنی اب ان کو سنا جائے گا اور اس کے اوپر نیب جو ہے وہ اپنا آہ کاروائی کرے گی لیکن عدالت بہرحال ان کو سنے گی اس میں ایک خدشہ یہ بھی پیدا ہو گیا تھا کہ جب پہلے یہ اپیلیں سنی جا رہی تھیں اس وقت نواز شریف صاحب گرفتار تھے تو یہ نہ ہو کہ یہ اپیلیں بہال کی جائیں اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کو گرفتار کر لیا جائے لیکن اب سسٹم چینج ہو چکا ہوا ہے لہٰذا وہ نہیں ہو رہا اچھا پھر اس کے بعد یہ اپیلیں بہال ہو گئی ہیں اور ایک دو اور سماعتوں کے اندر سنا ہے کہ اس کیا معاملہ ختم ہو جائے گا نواز شریف صاحب کو زمانت مل جائے گی یا اس کے کیسز ختم کر دیا جائیں گے اچھا اس میں دو طریقے ہیں جو آپ کو سمجھنے چاہیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ نیب جو ہے وہ کہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہم نے سیاسی دباؤ میں کیسز بنائے ایک معصوم شہری کے خلاف ہم نے پروپیگنڈا میں سرکاری دباؤ استعمال کیا اور ہم مادر خواہ ہوتے ہیں اور ہم جو ہے نیب اس کیس سے ویڈراؤ کر دی ہے یہ ہو سکتا ہے اور نیب کے تیور بھی کچھ ایسے نظر آ رہے ہیں لیکن یہ اس نواز شریف صاحب کو شاید قبول نہیں ہے نواز شریف صاحب چاہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ رہائی یا یہ کیسوں کے میں یہ مقدمات اگر خارج ہوں تو ہائی کورٹ کی جانب سے ہوں اور وہ کہے کہ یہ کیسز صرف بے بنیاد تھے اور ماضی میں ایسا ہو چکا ہوا ہے جیسے احسن اقبال صاحب کے کیس میں اسلام اثر من اللہ تھے اسلام بدھائی کورٹ میں اور نیب کی بڑی کھچائی کی تھی کہ یہ تو سیاسی بنیادوں پر کیس بنا ہوا ہے تو اسی طرح وہ چاہتے ہیں کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ جائے اور ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ دے نیب تو ہمیں نظر آ رہا ہے صاف صاف کہ وہ تو بھائی انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے اس طرح کے کیسز میں اس لیے کہ نیب ایک سیاسی مقاصد کے لیے بناوا ادارہ ہے تو وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے مقاصد پورے ہو چکے ہیں پانچ سال پاکستان کے ضائع ہو چکے ہیں جنہوں نے کمانا تھا وہ کمانا کمو کے سائیڈ پہ ہو چکے ہیں اس ملک کو لوٹ لوٹ کے سائیڈ پہ ہو چکے ہیں تو نیب کے مقاصد پورے ہو گئے اب عمران خان صاحب جیل میں ہے کل کوئی اور جیل میں ہوگا اسی لیے یاد رکھیں کہ نیب جیسے ادارے کو ختم کریں گے تو یہ ملک ترقی کرے گا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں ایکچولی ہم فیور کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں ملک میں کرپشن ہوئی چاہیے بھائی کوئی کرپشن کی فیور نہیں کر رہا اس گفتگوں کا صرف یہ مقصد ہے کہ جب آپ کے پاس ایف آئی اے ہے انٹی کرپشن ہے آپ کرپشن کی اس سے تحقیقات کرا لیں ایک ادارہ جس نے آج تک کرپشن کے ایک پائی کی جو ہے ریکاوری نہیں کرائی اس ادارے کو آپ نے کیوں رکھا سیاستدانوں کو ملون کرنے کے لیے متون کرنے کے لیے انہیں رسوا کرنے کے لیے تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے تو اس کو ختم کرنا چاہیے خیر نیب بھی اب کوئی بہت زیادہ آ ایکٹیونی نظر آ رہا نواز شریف کے خلاف کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ بہت بڑی غلطی ان سے ہوئی تھی اس سسٹم کو پلٹایا گیا تھا پلٹانے والے کون ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے پھر اس کے بعد اچھا نیب نظر نہیں آ رہا لیکن آپشن تو ہے فرض کیجئے کہ ہائی کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ نواز شریف صاحب کو ہم بالکل رہا کرتے ہیں بری کرتے ہیں یہ مقدمات سیاسی نوعیت پر بنیادوں پر قائم تھے اور ان مقدمات کو ختم کیا جاتا ہے نواز شریف صاحب سرکھ رو ہو جائیں گے تو کیا نیب کے پاس آپشن ہے کہ وہ چلا جائے آ سپریم کورٹ کے پاس جی بالکل نیب کے پاس یہ آپشن ہے اور وہ سپریم کورٹ کے پاس جا سکتے ہیں لیکن اس سے کیا فرق پڑے گا سپریم کورٹ میں قاضی صاحب بیٹھے قاضی صاحب پہلے والی سپریم کورٹ اگر ساکب نصار والی ہوتی تو پھر تو بڑے چانس تھے وہ تو فوراں اس بلکہ پہلے بلالتے آج ہیں سپریم کورٹ سو موٹر لے لیتے اور ٹین ڈکنی وہی اپنا مزے کا آہ بینچ بنا لیتے اور اس کیس کو پکڑ کے بیٹھ جاتے لیکن اب یہ سچویشن نہیں ہو رہی اب کائیسہ بیٹھے نیب بھی سپریم کورٹ جاتے ہوئے ڈھرے گا پر ان کے وہاں پہ جلتے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے اگر درست طریقے سے استعمال کی جائے اور سپریم کورٹ بہت زیادہ رسوہ ہوتی ہے اگر اس کے اندر ساکب نصار اور خوصہ جیسے چیف جسٹس آج ہیں جو اپنے ادارے کی عزت کو پیروں تلے رول دیں تو سپریم کورٹ جانے کی آپشن تو ہے لیکن سپریم کورٹ نیب چاہے گی نہیں یہ لکھی پڑی بات ہے تو یہ فیصلہ اب دو تین سماعتوں کے اندر ہی ہو جائے گا یہ نیب کے حوالے سے بھی یہ کچھ بات آنا شروع ہو گئی کہ نیب تو اس کی پیروی میں انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہے تو آج انہوں نے کچھ جیسٹیفیکیشن دی کہ نہیں نہیں یہ ہمارا تاثر غلط چاہ رہا ہے ہم پیروی ضرور کرنا چاہتے ہیں لیکن کہنا یہ چاہ رہے ہیں ہم اپنی قانونی کاروائی ضرور پوری کریں گے ظاہر ہے کرنی چاہیے نیب جیسے ادارے پہ عرب اور روپیہ خرچ رہا ہے ہمارا تو وہ قانونی کاروائی تو انہیں پوری کرنی چاہیے لیکن ثبوت تو وہ نہیں لاسکتے نواز شیف کے خلاف سبوت اس لیے نہیں لاسکتے کہ ثبوت ہے ہی نہیں تو وہ بڑی عجیب سی سچویشن ہے تو ثبوت جب نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے تو وہ بیک ٹریک کریں گے اور یہ نیب کی پرانی عادت ہے یہ ہر دفعہ اس طرح کرتا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو مقدمات آج نواز عمران خان کے خلاف ہیں اس میں کچھ تو صحیح ہے کچھ ایسی بنائے میں سسٹم دو تین سال چار سال کے بعد میں اب ان کے بارے میں بھی اسی طرح کر دی ہوگی اس لیے ایسے اداروں کو ختم ہونا چاہیے یہ آپ سارے لوگ جو یہ بات سن رہے ہیں ان کو یہ بات کلیر ہونی چاہیے کہ جب تک ایسے ادارے رہیں گے نہ ایکانومی ترقی کرے گی نہ انویسٹر آئیں گے نہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی یہ ڈیکٹریٹروں کے دور کا بنایا ہوا قانون ہے اس کو ختم ہونا چاہیے سیاستدانوں کی اس رسوائی کا خاتمہ ہونا چاہیے اور جب تک یہ نہیں ہوگا یہ سلسلہ چلتا رہے گا اسی طرح صورتحال رہے گی آج بڑے دلچسپ آہ معاملات بھی دیکھنے کو ملے ہم نے دیکھا کہ آہ نواز شریف آہ سے پہلے عدالت میں شہباز شریف صاحب پہنچ گئے تھے اور وہ ہمیشہ آہ پہلے ہی ہوتے ہیں اور پھر وہاں پہ نون اور شین بغل گیر ہو گئے گلے مل گئے اور وہ جو لوگ نعرے لگاتے تھے کہ جناب نون اور شین جو ہے وہ آہ الگ الگ ہو گئے ہیں ان کے موہ پہ ایک اور تھپڑ پڑا ہے اور انہیں اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ بھائی اس طرح نہیں جدا ہونے والے یہ پکے والے آہ بھائی ہیں اور ان کے معاملات اس طرح تو لیکن بڑی ایکٹیوٹی تھی آہ پولٹیکس میں اور یہ وہ اب جو ہے نا نواز شریف صاحب نے کچھ باتیں کی جن کے اوپر ہم بات میں کریں گے لیکن آہ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ نون لیگ کے لیے ایک آہ خوشگوار دن تھا اور اس میں یہ اپیلے بحال ہو جانا بڑی سکسس تھی ورنہ تو بڑا آسان تھا نا کہ آپ ان کو قید میں ڈال دیتے اور کہتے جی کہ آپ ملک سے بھاگ گئے تھے مفرور مشرم تھے اشتہاری تھے اندر آ جائیں جیل میں ڈال دیں جب عدالتیں کچھ اس طرح کی چیزیں کرنے پر آتی ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کرتی بھی ہیں ملک پاناما کا کیس اکامے کی بنیاد پر نکال دینا وہ تو کسی چیز پر بھی کر سکتی ہے نا اور وہ آپ کو یاد ہو گا کہ اس سسٹم نے اتنی غلازت بکھے حسین نواز کی تصویر جو نیب کی کسٹڈی میں ریلیز ہوئی تھی وہ تصویر آپ کو یاد ہوگی تو یہ بہت غلازت پھیلی گئی ہے لیکن اب یوں لگ رہا ہے کہ سسٹم نے ایک کروٹ لی ہے جو غلطیاں سسٹم سے ہوئی ہیں اب سسٹم اپنے آپ کو درست کر رہا ہے اور دعا کیجئے کہ یہ درستگی اب پرمنٹ ہو اب ہم جو انتخابات ہوں اور نوازشی سے وزیر اعظم بنتے ہیں تو پانچ سال وزیر اعظم رہے اور پاکستان میں کوئی وزیر اعظم اپنی مدد پوری کرے یہ میرے خیال میں سسٹم کی کامیابی ہوگی اور نوازشی کی قربانیوں کی کامیابی ہوگی فی الوقت اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ